اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے نئی مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کا شرائع سود میں کمی کا اعلان اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکانومی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے نئی مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق شرح سود میں 0.75 فیصد کمی کر دی گئی ہے اگلے دو ماہ کے لیے شرح سود 13.25 فیصد سے کم کر کے 12.50 فیصد کر دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ خام تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں سے پیٹرولیم مسنوات سستی ہوں گی جبکہ اگلے دو ماہ میں مہنگائی کی شرح میں کمی متوقع ہے اسٹریٹ بینک اور پاکستان نے شرح سود میں 75 بیسیس پوائنٹس کی کمی کا اعلان کرتے ہوئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اسپطالوں کو 3 فیصد شرح سود پر کرزے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق اسٹریٹ بینک اور پاکستان نے آئندہ دو ماہ کے لیے مونٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں کمی کر دی ہے شرح سود 75 بیسیس پوائنٹس کمی کے بعد 13.25 فیصد سے کم ہو کر 12.50 پر آ گئی ہے دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والی ہلاکت خیز کرونا وائرس سے جہاں قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے وہیں عالمی معیشت کو زبردست دھچکہ پہنچا ہے عالمی تجارت کی موطلی اقتصادی سرگرمیوں اور سیاحت میں کمی کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت گراوٹ کا شکار ہے جس کے سبب بینکوں نے شرح سود میں کمی کی ہے سرمایہ کاروں چیمبرز آف کامرس اور کاروباری حضرات توقعات کر رہے تھے کہ گرونا وائرس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیشے نظر شرح سود میں دو سے تین فیصد کمی کی جائے گی تاہم توقعات کے برعکس مرکزی بینک نے صرف پچھتر بیسس پوائنٹس کی کمی کا اعلان کیا کاروباری حضرات کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا تھا آئیے دیکھئے میں تمہیں چاہوں کہ یہ ناکافی ہے بزنس کمیونٹی ایکسپیکٹ کر رہی جی کہ یہ کم از کم دو سے تین پرسن جو ہے آپ کی جو ہے مارک اپ ریڈیوس ہوگا کیونکہ انفلیشن ریل ٹرمز میں کم ہوئی ہے کہ آئیٹ کی پرائز دو مہینے پہلے دائی مہینے پہلے اکتر ڈالر پہ تھی اس وقت ستائی چٹھائیس ڈالر پہ ہے میں تمہیں چاہوں کہ بزنس کمیونٹی نے جتنا ایکسپیکٹ کیا تھا یہ بہت ناکافی ہے دنیا میں جو مارک اپ جو ہے کرونا وائرس کی پریزنس میں جو اکانومی میں جو کرائیسز آیا ہوا پوری دنیا میں ہر ملک میں اس کو ریڈیوس کیا ہے لیکن ہم جو ایک پیپر لائک اور بکش پوملے کے اوپر چل رہے ہیں اور ہمارا مارک اپ جو ہے وہ ریڈیوس نہیں ہوا اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے جو ہے مائیوسی ہوئی ہے اور اس سے ہماری اکانومی کو فائد مائیوسی ہوگا اور ہماری بہت ساری چیزیں ہم دیکھنے ہیں یہ ناکافی ہے اور یہ ہماری اکانومی کے لیے کسی طور پر بھی سود من اور فیوری بل نہیں ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیسے مائیشت کو انڈرسینڈ کرنے والے لوگ ہیں ہم چیخ رہے ہیں ارسہ دراز سے کہ بھئی دنیا بدل رہی ہے کچھ دیکھئے حالات دیکھئے کہ بزنسز کی کیا ہو رہے ہیں اور مستقل جو ہے وہ سپارشات دی جاری ہے کہ بھئی یہ شرائع سود کو آپ اس لیویل سنگل ڈیجٹ پر لے کے آئیے کس طریقے سے انڈرسلائزیشن ہوگی کس طریقے سے آگے ملک کی مائیشت چلے گی ان حالات کو چاہے وہ فسکل ہو چاہے منٹری ہو چاہے آپ یہ دیکھئے کہ جو چیزیں کرنی چاہیئے وہ ہونی رہی ہیں اس ملک میں اور اپنے حساب سے جو کتابی سلسلے ہیں مائیشت کے وہ اپنی جگہ پہ لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ مختلف ہیں اس کو دیکھنا چاہیے یہ تو نہ ہونے کے برابر اپیل کریں گے پرائی منسٹر سے کہ اس کو دیکھیں جو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کم ات کم 200 کے پر ہم نے سوچا تھا کیا بھی کریں اور پھر ایک آت مہینے میں پر 200 کر کے اس کو لے کے آئے اس کے پر میں تو یہ کہوں گا کہ جو 0.75 کا جو اناؤسمنٹ کیا ہے یہ تکلیف ہی کیا ہے کیونکہ پوری پاکستان میں جو لوگ ایکسپیک کر رہے تھے وہ 3 سے 4 پرشنٹ یا کم سے کم بھی جو ایکسپیک کر رہے تھے وہ 2 سے 3 پرشنٹ تھا اور یہ پولیسی کہا کہ دو مہینے کے لیے آپ مجھے بتائیں جو حالات ملک کے چل رہے ہیں اس میں کورونا وائرس کا کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ یہ دیکھیں جو ہماری ایکسپورٹ سے اس کے کیا حال ہوگا اور آپ تقریباً لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے امریکہ میں بہت بوری اثرات ہیں تو ہمارے باہر تو ہماری مجوریٹی او دی ایکسپورٹ جو ہے یہی نی دو کونٹیننٹ کو ہے کئی جگہوں سے آپ کو یہ وولڈ کا آگیا ہے اسٹریٹ بینک نے کرونا سے بچاؤ کے لیے اسپطالوں کو تین فیصد شرائصود پر کرزے دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے ملک بھر کے ریجسٹرٹ اسپطالوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مشینری، عدویات اور دیگر سازو سمان کے خریداری کے لیے کرزے دیے جائیں گے ذرائع کے مطابق کرونا وائرس کے معاشی اور سرمایہ کاری کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پالسی ریڈ جل جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مارکٹ میں تیل کی مسلسل گرتی ہوئی قیمتیں ملک کے لیے اچھی خبر ہیں جس کے سبب بیرونی سرمایہ کاری اور دیگر معاملات میں بہتری دکھائی دے رہی ہے ماہرین کے مطابق امکان ہے کہ آج شرائصود میں کمی کی جائے گی اس سے قبل وزیراعظم ران خان بھی شرائصود میں کمی کا اندیہ دے چکے تھے ماہرین کے مطابق ہلاکت خیز کرونا وائرس کے سبب عالمی معیشت کو زبردست دھچکہ لگا ہے اور سٹاک ایکسچینج میں مندی، عالمی تجارت کی موتلی اور سیاحت میں بڑے پیمانے پر کمی کے اثرات دنیا بھر کی اقتصادی اور کاروباری سرگرمیوں پر پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے دنیا بھر کی معیشت گناوٹ کا شکار ہے بیس سے زائد ممالک شرائصود میں کمی کر چکے ہیں شرائصود میں کمی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کی گئی ہے اب یہ تو بات ہو گئی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کے اجرا کے حوالے سے جس کو لے کر معاشی ماہرین اور کاروباری حضرات کی جانب سے کچھ اپوزٹ ریاکشن بھی دیکھنے کو ملا لیکن آپ اس نئی مانیٹری پالیسی کو لے کر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے مائنے رکھتی ہے دیکھتے رہے یہ ریڈ باکس ٹی وی اللہ حافظ